تو ہیے گائز ویلکم ٹو نیو ویڈیو تو گائز اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے بیسٹ ٹی ڈی 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 وی ایس انڈر ٹری ٹھاوزر روپیز تو ہم آپ کو بیسٹ ٹرولی بائرلیس ایر فونز بتاؤں گا جو آپ کو تین ہزار کے اندر دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں تو گائز تین ہزار کے اندر آپ کو کافی اچھے ایر فونز دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں جو آپ کو ٹرولی بائرلیس ایر فونز ملتی ہیں اور ہن ایر فونز میں آپ کو اچھا بیٹری ویڈیو اچھی ساؤنڈ کوالیٹی اور کئی طرح کے فیچرز دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں تو ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو آپ یہ ویڈیو انڈر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل ایک کو دبا لیں تاکہ آپ آنوالے اپڈیٹس کو مس نہ کریں تو جو سب سے پہلے نمبر پر میں نے ٹرولی بائرلیس ایر فونز کو رکھا ہے وہ وان پلس کے برڈز زی ہے تو یہ جو ایر فونز ہے اس کی پرائز آپ کو تین ہزار کے اندر دیکھنے کے لئے مل جاتی ہیں تو ارموسٹ آپ کو تھری ٹھاوز روپیز میں یہ ایر فونز دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں جو ان ایر فونز کا ڈیزائن بنایا گیا وہ کافی اچھا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو رب رائز ٹیپس دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں جس کی مرضی آپ کے جو کانوں میں گریپ ہوگی وہ کافی اچھی ہوگی اور آپ کے کانوں میں سے یہ آسانی سے نہیں نکلیں گے تو آپ کو جو گریپ ملے گی وہ کافی اچھی مل جائے گی اور اگر آپ جم میں ان ایر فونز کو یوز کروگے تو آپ کو کوئی بھی پرولم نہیں ہوگی اور یہاں پر آپ کو جو اس کا چارجنگ کیس دیکھنے کے لئے ملتا ہے وہ ایک کیپسل شیب میں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اس میں آپ کو بلیوتوث ورڈن 5 کا اپشن دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جس میں آپ کو کوئی بھی کنیکٹی بیٹی میں پرولم نہیں ہوگی اور اہی بات اس کے فیچرز کی تو یہاں پر آپ کو نویز ریڈکشن کا فیچر مل جاتا ہے جس کی مرضی سے آپ کا جو بیک گرون میں نویز ہوگی وہ کافی اچھے سے ریڈیوز ہو جائے گی اور یہاں پر آپ نویز پری وویس کول کر سکتے ہو کسی بھی یوزر کو اور یہاں پر آپ کو کیوک پیرنگ کا فیچر مل جاتا ہے ڈوال مائکرو فون کا فیچر مل جاتا ہے تو گیس ڈوال مائکرو فون کے فیچرز کی مرض سے آپ سانی سے کسی کو بھی کول کر سکتے ہو اور وہاں پر آپ کو جو ساؤنڈ کوالٹی ہوگی وہ کافی اچھی مل جائے گی اور اس میں آپ کو لو لٹینسی آڈیو کا فیچر بھی مل جاتا ہے تو اوورال جو آپ کو ساؤنڈ کوالٹی ہوگی ان ایر فونس میں وہ کافی اچھی مل جائے گی اگر آپ ان ایر فونس کو بائے کرتے ہو اور یہاں پر آپ کو فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے تو گیس فاسٹ چارجنگ کے مرض سے اگر آپ ان ایر فونس کو دس منٹ میں چارج کروگے تو آپ کو تری آواز تک کا پلے ویک ٹائم دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور رہی بات ان کے وارٹر پروفنگ کی تو یہ جو ایر فونس ہے وہ آئی پی 55 کی ریٹنگ کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کے جو ایر فونس ہوگے وہ وارٹر لینڈ سویڈ ریزیسٹنٹ ہوگے تو اگر آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں ان ایر فونس کو یوز کرتے ہو تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی پرولم نہیں ہوگی اور رہی بات ان کے بیٹری ویک ٹائم ہوگی تو آپ کو 20 آواز تک کا میوزک پلے ویک ٹائم ملے گا این ایر فونس کا تو 5 آواز کا آپ کو ایر برڈز میں ملے گا جو آپ کو دونوں ایر برڈز دیکھنے کے لئے ملیں گے اور اس کے ساتھ ہی 15 گھنٹے تک آپ کو اس کے بیٹری کیس کا بیٹری ویکپ مل جائے گا تو یہاں پر آپ کو جو بیٹری ویکپ کافی اچھا مل جاتا ہے اور این ایر فونس میں آپ کو ٹائپ سی پورٹ دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو اگر آپ اس کے چارجنگ کیس کو چارج کرو گے تو وہاں پر آپ کو ٹائپ سی کا سپورٹ دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور رہی بات نیکسٹ ایر فونس کی تو نیکسٹ ایر فونس جو میں لے رکھا ہے وہ اوپو کا انکوڈ W31 ہے تو کہ اس اوپو کے جو انکوڈ W31 ایر فونس ہے یہ کافی اچھی پرائز کے ساتھ آتے ہیں اور ہن ایر فونس کی جو پرائز اب آپ کو 3499 پس میں ملتی ہے اور جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو کافی اچھا مل جاتا ہے یہاں پر بھی آپ کو رب رائز بھی ٹیپس دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں دون ہوئی ایر فونس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی جب آپ کو کیس ملتا ہے وہ کافی ڈیفرنٹ لکنگ کا دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہو اور یہاں پر آپ کو بلیوتوث ورجن 5 کا سپورٹ مل جاتا ہے اور رہی بات اس کے فیچرز کیجئے یہاں پر آپ کو ٹچ کنٹرول کا فیچر مل جاتا ہے ultra low latency کا فیچر مل جاتا ہے dual microphone noise cancellation کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جس میں آپ کو dual microphone ہے اس سے آپ کافی اچھی call کر سکتے ہو کیونکہ جو microphone ہے وہ کافی اچھے سے کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں آپ کو noise cancellation کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے تو جو ٹچ کنٹرول کا فیچر ہے وہ آپ کو OnePlus کے برزی میں بھی مل جاتا ہے اور اس میں بھی دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو جو noise reduction ہے وہ same algorithm دیکھنے کے لئے ملتا ہے جیسا آپ کو OnePlus کے برزی میں دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو یہاں پر آپ کے جو background میں noise ہوگی وہ کافی اچھے سے reduce ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ جو earphones ہے وہ fast charging کو سپورٹ نہیں کرتے جبکہ OnePlus کے برزی میں آپ کو fast charging کا سپورٹ مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو IP54 کی ریٹنگ دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے جبکہ OnePlus کے برزی میں آپ کو IP55 کی ریٹنگ دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے اور یہی بات اس کے battery backup کی تو یہاں پر آپ کو 15 گھنٹے تک کا music playback time دیکھنے کے لئے مل جائے گا اگر آپ اس کے charging کی اس کو use کرتے ہو اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ ان earphones کو charge کرتے ہو تو آپ کو جو time لگے گا وہ 1 hour 20 minutes کا لگے گا تو 1 گھنٹہ 20 minute میں آپ کے جو earphones ہوگے وہ full charge ہو جائیں گے جو POKE NCO W31 earphones ہے اور اس میں آپ کو Type-C کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے charging کے لئے اور ہی بات 3rd earphones کے تو 3rd earphones جو میں نے رکھا ہے وہ Realme کے earbuds new ہیں تو اس ان earphones کی price ہے وہ آپ کو 3000 پر دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے اور ان کا جو design ہے وہ آپ کو same ملتا ہے جیسے آپ کو apple کے airports دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو bluetooth version 5.0 کا سپورٹ مل جاتا ہے اور ہی بات اس کے features کی تو یہاں پر آپ کو super low latency mode کا feature مل جاتا ہے gaming mode کا feature مل جاتا ہے instant pay اور touch control کا feature بھی مل جاتا ہے اور یہ جو earphones ہے وہ fast charging کو سپورٹ نہیں کرتے جبکہ جو OnePlus کے bird's ہی ہے وہ fast charging کو سپورٹ کرتے ہیں بٹ OnePlus کے bird's ہی میں fast charging اس لئے سپورٹڈ ہے کیونکہ جو OnePlus کے official charger آتے ہیں جو OnePlus کے warp charger آتے ہیں اس کی مرض سے آپ ان earphones کو آسانی سے full charge کر سکتے ہو کافی زیادہ fast طریقے سے بٹ اگر آپ کوئی normal charger use کرتے ہو تو آپ کے جو earphones ہوگے وہ normally charge ہوگے اگر آپ کے پاس OnePlus کا charger نہیں ہے بٹ یہ جو realme کے earbuds نیو ہیں یہاں پر آپ کو fast charging کا سپورٹ نہیں ملتا اور اس میں آپ کو جو audio ہے وہ کافی اچھا مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو 38mm کے audio drivers دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں جس کی مرض سے آپ کافی اچھے sound quality کو enjoy کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ کو جو base ہے وہ بھی کافی اچھی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے اور یہ جو earphones ہے وہ IPX4 ریٹنگ کے ساتھ آتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو جو earphones ہے وہ water resistant اور swed resistant دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو باقی کی earphones کے بارے میں بتایا تھا کیونکہ جو باقی کی earphones تھے وہ بھی آپ کو سویڈ اور وارٹ ریزسٹنٹ دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اور ہی بعد اس کے بیٹری ویکپ ہوگی تو یہاں پر ریال می کا کہنا ہے کہ آپ کو یہاں پر سترہ گھنٹے تک کا بیٹری ویکپ مل جائے گا اگر آپ اس کے چارجنگ کے اس کے ساتھ ان ایئر فونس کو یوز کرتے ہو اور یہاں پر آپ کو جو چارجنگ ٹائم ہوگا وہ دو گھنٹے کا لگے گا تو ارموسٹ فل چارج ہونے میں ان ایئر فونس کو تو آپ کو دو گھنٹے کا ٹائم دینا پڑے گا تب جا کر آپ ان ایئر فونس کو یوز کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ہی اس میں آپ کو ٹائپ سی پورٹ دیکھنے کے لئے نہیں ملتا جبکہ جو باقی کے دو ایئر فونس تھے وہاں پر آپ کو ٹائپ سی کا سپورٹ دیکھنے کے لئے مل جاتا تھا اور ہی بعد فورت ایئر فونس کی جو فورت میں نے ایئر فونس رکھی ہے وہ پلے گو ٹی فورٹی فور ہے تو یہ آپ کو کافی اچھ برینٹس کی طرف سے دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اور ہی ایئر فونس کی جو پرائز اب آپ کو ٹو ٹھاؤزن سیون ہنڈننینٹی نائنڈ بیز ہے اور ہی ایئر فونس کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو سیم ملتا ہے جیسے آپ کو بانپلس کے برز زی کا دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے بڑا یہاں پر آپ کو رب رائز ٹیپس دیکھنے کے لئے نہیں ملتے جبکہ OnePlus کے برزی میں آپ کو rubberized tips دیکھنے کے لئے مل جاتے تھے اور یہاں پر آپ کو Bluetooth version 5.0 کا سپورڈ ملتا ہے اور یہی بات اس کے فیچرز کی تو یہاں پر آپ کو touch control کا فیچر مل جاتا ہے noise reduction, quick pair, dual mic and auto connect کا فیچر مل جاتا ہے اور یہی بات اس کی fast charging اور audio کی تو یہاں پر آپ کو fast charging کا سپورڈ نہیں ملتا اور اس میں آپ کو جو audio کے drivers ہیں وہ 10 mm کے دیئے گئے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی اچھے sound quality کے ساتھ ہی earphones دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو IPX4 کی ریٹنگ دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے سیم ریٹنگ آپ کو Realme کے earbuds new میں دیکھنے کے لئے ملتی ہے تو یہاں پر بھی آپ کو IPX4 کی ریٹنگ مل جاتی ہے اور یہی بات اس کے battery backup ہوگی تو یہاں پر آپ کو 20 آواز تک کا playback time ملے گا جیسا آپ کو OnePlus کے birds ہی میں battery backup ملتا تھا سیم یہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا اور اس میں آپ کو type c charging کا سپورڈ بھی مل جاتا ہے تو ریال می کے earbuds new میں آپ کو type c charging کا سپورڈ نہیں ملتا پوزیشن پر میں نے earphones رکھے ہیں وہ میوی کے دووپورٹس ایم میٹی ہے تو یہاں پر آپ کو تین ازار کے اندر دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے بات اگر آپ سیل میں خرید ہوگے تو آپ کو اس کی پرائز 2500 کے آس پاس دیکھنے کے لئے مل جائے گی تو یہاں پر آپ کو رب رائز ٹپس دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اور جو charging case اب آپ کو capsule شیم میں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو bluetooth version 5.0 کا سپورڈ مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو جو features ہے وہ بھی کافی اچھے مل جاتے ہیں touch buttons کا feature دیا گیا ہے اور low latency mode کا feature دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو دو mics مل جاتے ہیں جس کی مرد سے آپ کافی اچھے سے call کر سکتے ہیں ان earphones کو اور یہاں پر آپ کو noise cancellation کا سپورڈ بھی مل جاتا ہے اور ان earphones میں جو آپ کو fast charging ہے وہ دیکھنے کے لئے نہیں ملتی جبکہ oneplus کے birds ہی میں fast charging کا سپورڈ مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو sound quality کے لئے صرف 5mm کے audio drivers دیئے گئے ہیں اور یہ جو earphones ہے وہ ipx4 rating کے ساتھ آتے ہیں اور اس میں آپ کو 30 گھنٹے تک کا battery backup مل جائے گا with charging case اور ان earphones کو full charge کرنے میں آپ کو جو time لگے گا وہ 2 گھنٹے 20 منٹ کا لگے گا تو اتنے time میں آپ کا جو earphones ہوگے وہ full charge ہوگے تو guys overall دیکھا جائے تو یہ جو earphones ہے وہ آپ کو recommend نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر آپ کو صرف 5mm کے audio drivers ملتے ہیں جس سے آپ کا جو sound quality ہوگی وہ آپ کو اتنے اچھی نہیں ملے گی اور جو base ہوگی وہ بھی کافی اچھی نہیں ملے گی but جو آپ کو battery backup ہے وہ کافی اچھا مل جائے گا ان earphones کو میں نے اس لئے list میں include کیا تھا کیونکہ یہاں پر آپ کو جو battery backup ہے وہ کافی اچھا مل جاتا ہے تو اگر آپ battery backup کے لئے کوئی truly wireless earphones کو buy کرنا چاہتے ہو تو آپ ان earphones کو buy کر سکتے ہو تو guys اب بار یہ آتی ہے کہ ان earphones میں سے سب سے best earphones کونس ہے پیسے سبھی earphones best ہیں اگر آپ سبھی earphones کو comparison کروں گے تو میرے خیال سے جو best نکل کر آتا ہے وہ صرف ایک ہی earphones ہے وہ ہے بانپلس کے برڈز زی تو guys 3000 کے اندر آپ کو کافی اچھے earphones مل جاتے ہیں فاسٹ جنگ اسپورڈ مل جاتے ہیں 10 ایم ایم کے اوڈیو ڈرائیورز مل جاتے ہیں بارٹر پروف ان کی ریٹنگ دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اور جو battery backup ہے وہ بھی کافی اچھا مل جاتے ہیں اور جو design ہے وہ بھی کافی اچھا مل جاتے ہیں تو اوبرول اگر آپ 3000 کے اندر کوئی ایسے earphones جاتے ہو جہاں پر آپ کو سب کچھ اچھا مل جائے تو آپ بانپلس کے برڈز زی کے ساتھ جا سکتے ہو اس کی پرائز آپ کو کافی اچھی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے تو guys I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اس ویڈیو کو like کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چنل کو subscribe بھی کر دیجئے اور ساتھ ایک بیل کو دوا دیجئے تاکہ آپ اپن والے اپ ڈیٹ کو miss نہ کریں تھنکی